جو طلاق ہو رہی ہے اس میں مردوں کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ایٹی پرسن جو مرد ہے نا وہ جھوڑوں کے غلام ہیں آپ کو نہیں پتا یہ ساری کھیل جو ہے نا وہی قسمت کی ہے آپ کی قسمت میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس بندے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا تو اس پر یہ لکھا گیاتا ہے کہ اس کی یہ شادی ہونی ہے اس کی نہیں ہونی اس کی دو ہونی ہے اس کی زندگی یہاں تک زندگی ہے وہ اینڈ تھا کہ اس کی زندگی ایسے ہے تو یہ تو آپ کی قسمت میں ہے قسمت سے انسان نہیں لڑ سکتا اگر جس کو ڈیووز ہو جاتا ہے ڈیووز والی عورتی اپنے لئے کیا کر سکتی کیسے سروائف کر سکتی ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ کا جہاں دانہ پانی ہے آپ نے دوسرے شہر جاتے ہو تو آپ دوسرے شہر نہیں آپ کا دانہ پانی وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں تک آپ کا دانہ پانی ہے آپ کا جو لکھا ہوئے ہیں آپ کا وہاں تک رہنا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے ایک چیز میں آپ لوگوں کے کہتی ہوں کہ جتنی بھی طلاعوں یہ افتہ ہوڑتے ہیں آپ لوگ مایوس نہ ہو آپ کے لئے اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ جو تھا مسئلے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں پتا نہیں کیوں نہیں سنتا نہیں ہم صرف ایک پھول ایک کلی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے سوچ ہے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ جو ہوتا ہے نا دعا مانگتا ہوا بڑا پیارہ لگتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں دیر جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلدستے کی طرح ہمارے لیے گلدستہ تیار کر کے ہمیں وہ پیش کرنا ہوتا ہے میرا نا بیٹا رڑے نا اپنی بیوی دے پیچھے لگیا ہے انہوں نے تو بڑی ٹینشن ہے جی ناظرین میرے ساتھ اسٹم موجود ہیں پولیٹیشن نیلی پری اور ان فیوچر ایم پی اے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسلام علیکم تھینکیو آپ نے ایک موقع دیا اچھے کوئی بات کرنے کا عوام تب پہنچانے کا تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو خواتین ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کو ڈیواز ہوئی رہی ہے ایک بیوہ بھی میں اس میں آپ کو 20% کہہ سکتا ہوں لیکن جو ان کو ڈیواز ہوئی ہوتی ہے طلاق جہتا جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ آج کے معاشرے میں معاشرے میں جب وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں اور وہ مضبوط بن جاتی ہیں اور ان کے اندر جو ان کے ٹائلنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر اس اپنے ٹائلنٹ کو بھارتی ہیں جیسے ایک اچھی بیوٹویشن ہے یا کوئی اچھی جو کوئی اچھا کوئی فائشن ڈیزائنر ہے یا کوئی اچھی جس کو اچھی سلائی کرنی آتی ہو سٹیچنگ کرنی آتی ہو کوئی بھی فیڈ لے لیں تو آپ نے زیادہ تر ہواتین ایسی دیکھی ہوں گی جو زیادہ تر طلاق کیا ہوتا ہے وہ ایک اچھی بیوٹویشن بھی ہے وہ اچھی فائشن ڈیزائنر بھی ہے وہ ایک اچھی پولیٹویشن بھی ہے آپ نے جس مرضی فیلڈ میں آپ چلے جائیں جو مرضی فیلڈ میں دیں گے آپ کو زیادہ پڑھ تو نائنٹی پرسن خواتین آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ طلاق کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس میں میل بھی بات کروں گی ہمارے معاشرے میں میل فی میل جتنی بھی ہیں کہتے ہیں کہ جب کسی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے جس انسان کا جب دل ٹوٹا ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ مضبوط ہو جاتا ہے معاشرہ اس کو مضبوط کر دیتا حالات اس کو مضبوط کر دیتے ہیں اور وہ ایک بہت مضبوط ایک پاکستان کے لئے اپنے پاکستان کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے بچوں کے لئے وہ ایک مضبوط خاتون بن جاتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اچھا اور طلاق میں مردوں کی کتنی غلطی ہے جو طلاق ہو رہی ہے اس میں مردوں کی کتنی غلطی ہوتی ہے میں بتا کیا کہوں گی جو ہمارے معاشرے میں ایٹی پرسن جو مرد حضرات ہے وہ یقین کرے میں ان کو سلوڑ بھی کروں گی معصوم ہوتے ہیں مرد اتنے اچھی پیاری چیز ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اگر میں کہوں گی بیتی یا میں اپنے بارے میں اگر کچھ کہوں گی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہوا یا کچھ کہوں گی تو میں کہوں گی کہ میں سب مردوں کو ایسا کہہ دوں گی نہیں وہ ایک خاتون صرف یہ کہتی ہے کہ جس مرد نے اس کو دھوگا دیا جہا ہوتا ہے جس میں اس کو تکلیف دی ہوتی ہے جس میں اس کی زندگی اجارتی ہوتی ہے اس کے لئے ساری دنیا ہی وہی ہوتی ہے تو زیادہ تر ایٹی پرسن جو مرد ہیں وہ جھوڑوں کے غلام ہیں آپ کو نہیں پتا یہ بھی مرد ہے وہ تو جھوڑوں کے غلام ہیں وہ تو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ تو چھپ چھپ کے انہوں نے آپ کو پتا ہے دو دو شادیاں بھی کی ہوتی ہیں بیویوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مرد برے ہوتے ہیں نہیں یہ ساری کھیل جو ہے نا وہی قسمت کے آپ کی قسمت میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس بندے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا تو اس پر یہ لکھا گیاتا ہے کہ اس کی یہ شادی ہونی ہے اس کی نہیں ہونی اس کی دو ہونی ہے اس کی زندگی یہاں تک یہ زندگی ہے وہ اینڈ تاک اس کی زندگی ایسے ہے تو یہ تو آپ کی قسمت میں ہے قسمت سے انسان نہیں لڑ سکتا جو عورتیں ہیں اگر جس کو ڈیواؤز ہو جاتا ہے ڈیواؤز والی عورتیں اپنے لئے کیا کر سکتے کیسے سروائف کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں میں یہ ان کو ایک یہ میسے ہی دوں گے کہ یہ نا آپ کو زندگی میں جینے کا ایک موقع ملتا ہے ضروری نہیں گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ نے قسمت میں لکھا با تھا کہ آپ نے اتنا رسا آپ کے شادی آپ کے اس مرد کے ساتھ رہنی ہے کیونکہ آپ کا دانا پانی یہ جو بھڑو کی باتیں ہیں کہ آپ کا جہاں دانا پانی ہے آپ نے دوسرے شہر جاتے ہو تو آپ دوسرے شہر نہیں آپ کا دانا پانی وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں تک آپ کا دانا پانی ہے آپ کا جو لکھا ہوا ہے آپ کا وہاں تک رہنا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا میں آپ کو ہاتھ جھوڑ کے ایک چیز میں آپ لوگوں کے کہتی ہوں کہ جتنی بھی طلاعہ یہ اخت عورتے ہیں پلیز آپ لوگ مایوس نہ ہو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مسئلے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں پتہ نہیں کیوں نہیں سنتا نہیں ہم نا صرف ایک پھول ایک کلی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے سوچ ہے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ جو ہوتا ہے نا دعا مانگتا ہوا بڑا پیارہ لگتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں دیر جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلدستے کی طرح ہمارے لئے گلدستہ تیار کر کے ہمیں وہ پیش کرنا آتا ہے اس لئے کبھی ملیوس نہ آؤ تو اپنے آپ کو آگے بھڑو آگے کچھ کرو اگر آپ کے بچے ہیں اپنے بچوں کے لئے کچھ کرو بچوں کو اتنا سٹرونگ بناو بیٹنگ ہے اس کو سٹرونگ بناو بیٹے ہیں تو ان کو یہ سٹرونگ بناو کہ آپ نے اگر جب میرے بیٹے میری بات سونا جب میں آپ کی شادی کروں گی تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بیار کرنا ایسے کرنا ہے جیسے آپ ماں کی ذکر کرتے ہیں بہنوں کی اس طرح ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ نبھانے اگر بری ہے نا تو اپنے بیار میں آپ کی پیار میں اتنی طاقت ہونے چاہیے آپ کے بیار میں اتنی طاقت ہونے چاہیے کہ وہ بری بھی ہیں نا تو وہ اچھی بن جائے اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ تربیت دینا شروع کر دینا میرا نہیں خیال ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے بلکل اگر یہ سوچیں نا ایک ماں گھر میں پتہ کیا کہتی ہے اب نا محلے کی نا عورتوں کو کٹھا کر کے اپنے فیملی کے لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہے تو انہوں پتہ ہے میں نا یقین کرو میرا نا بیٹا جنہا اپنی بیوی دے پچھے لگیا ہے انہوں نے تو بڑی ٹینشن ہے وہ کہتی ہے ہو اتنی ٹینشن آپ کو اپنے بیٹے کی ایسی بخور نکلی آپ کی مطلب کہ آپ دیکھیں بات ایک ہے جب بیٹے کی بات آئی تو میرا دماد بہت اچھا ہے جب بات بیٹے کی آئی تو میری بہت ہی نہیں اچھی اس نے بیٹے کو پیچھے لگا لیا لیکن یہ سوچو کہ یہ چیز اگر ہم سوچ لیں کہ جو لے کے آئے وہ ہماری بیٹی ہے تو جو دماد ہے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو وہ آپ کی بیٹی بھی ویسے ہی خوش لے گی تو پھر اکثر ایسے اللہ تعالی دکھا بھی دیتا ہے تو وہی بیٹیاں جب بھراتی ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں میری میری پتہ کی میری جو نند ہے نا میری سانس مجھ سے بڑے کام کرواتی ہیں کپڑے مید ہوتی ہوں کھانا میں پکاتی ہوں تو پیچھے جو بھابی ہوتی وہ ناچ رہی ہوتی ہے ٹن 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 وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اپنی بھووں کو اس طرح کا خوش ہونے نہ دیں اپنی بھووں کو اتنا خوش رکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی گھر آئے تو وہ بھی آنسو بھائے لڈ کرنی بھائے مجھ سے بیٹی گھر آئے مجھ سے بھی آئے یہ سنی باتوں میں گھر آئیتا ہے جی